تاک ٹی وی اپڈیٹس یو آپ کرونا سیچویشن ان کیانیڈا اور رہنگ دہ گلوگ دیلی کنیڈین نیوز بولیٹن ان ہندی اور اردو انلی ایڈ ٹی وی تاویل پابندیوں کے بعد کانیڈا امریکہ کی سرحدے کھول دی گئیں کانیڈا کی چیف میڈیکل آفسر ڈاکٹر اثریسا طیم نے کہا کہ حکومت خرابیوں سے واقع ہے اور ہم اسے کافی احتیاس سے دیکھ رہے ہیں کینیڈا نے ماہولیادی آلودگی سے نمتنے کے لیے پانچ رب ڈالر سے زائد خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے ترقی پذیر ممالک میں بڑا حصہ خرچ کیا جائے گا کینیڈا بھر میں کورونا وارث کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری مریضوں کے مجموعی تعداد سترہ لاکھ ستائیس ہزار چھے سو چھاسی تک جا پہنچی علاقتیں انتیس ہزار ایک سو بتیس ہو گئیں امریکی بحریہ کے ساتھ کشیدگی پر ایران نے بڑے پیمانے پر بحری مشکوں کا آغاز کر دیا ایران کا کہنا تھا کہ تہران نے تیل بردار بحری جہاز پر امریکی فورسز کے قبضے کی کوشش ناکام بنائی تھی ثبوت کے طور پر جھڑک کی ویڈیوز بھی جاری کی گئیں تھی امیر تالبان ملہ حبت اللہ کی ہدایت پر مرک بھر میں مختلف صوبوں کے گورنرز اور قابل پولیس چیف سمیت اہم عہدو پر تقرر دیا دنیا بھر میں کورونا وارث سے متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ سات لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو پچپن ہو گئی جبکہ اس موزی وارث اموار پچاس لاکھ سرسٹھ ہزار بی آسی ہو گئی جبکہ بارس کروڑ انتر لاکھ ستاون ہزار سات سو چونٹیس کورونا مریض سے اتیاب ہو چکے ہیں ہیڈلائنز آپ نے جانی اور اب خبری تفصیل کے ساتھ گرینش ہن سانٹائزر نہ اویلی نہ سٹکی نہ بدبو اور مکمل ایبزورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فارمسی سے خریدیں یا ہماری ویب سائٹ کو آرڈر کریں www.greenish.com تبیل پابندیوں کے بعد کینیڈا اور امریکہ کی سرحدے کھول دی گئیں امریکہ تقریباً بیس ماہ کی متنازع کوویڈ نائنٹین جلاوطنی کو ختم کر کے مکمل طور پر ویکسین شدہ مساکروں کو کینیڈا امریکہ کی زمینی سرحد دبور کرنے کی اجازت دیتا ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں کینیڈا کی چیف میڈیکل آفیسر ڈاکٹر تھریسا ٹیم نے کہا ہے کہ حکومت خرابیوں سے واقف ہے اور ہم اسے کافی احتیاط سے دیکھ رہے ہیں امریکہ تقریباً بیس ماہ کی متنازع کوویڈ نائنٹین جلاوطنی کو ختم کر رہا ہے اور مکمل طور پر ویکسین شدہ مساکروں کو کینیڈا امریکہ کی زمینی سرحد عبور کرنے کی اجازت دیتا ہے ہر قسم کا ٹرافک مارچ دوہزار بیس کے بعد پہلی بار دونوں سمتوں میں پھر سے چلنا شروع ہو گیا جب دونوں ممالک نے وائرس کے پھیلاؤں کو کم کرنے کے لیے وسی لیکن منتخب پابندیاں آئیت کی تھی یہ واضح ہو گیا کہ زمینی سرحد پر پابندیاں جلد ختم نہیں ہوں گی امریکہ نے اعلان کیا کہ مکمل طور پر ویکسین لگوانے والے مسافروں کو اپنے پاسپورٹ کے ساتھ صرف ویکسینیشن کے ثبوت کے ساتھ زمینی سرحد کے اس پار واپس جانے کی اجازت دی گئی کینیڈا کے وزیر محولیات کا کہنا ہے کہ وفاقی حکومت حیاتیاتی تنوں کے نقصان کو محدود کرنے کے لیے اگلے پانچ سالوں کے دوران مزید اقدمات کرے گی مزید چانتے ہیں اس ریپورٹ میں کینیڈا نے محولیاتی آلودگی سے نمٹنے کے لیے پانچ ارب ڈالر سے زائد خرچ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اگلے پانچ سالوں کے دوران ترقی پذیر ممالک میں قدرت پر مبنی حل کے لیے اپنے پانچ اشاریہ تین ارب ڈالر کے بانل اقوامی محولیاتی مالیات کے عظم کا کم از کم بیس پیست مختص کرے گی وفاقی وزیر نے یہ وعدہ ہفتے کے روز گلاسکوں میں سکارٹ لینڈ میں اقوام متحدہ کی کوپ ٹوئنٹی سکس کانفرنسے خطاب کے دوران کیا چودہ روزہ کوپ ٹوئنٹی سکس مذاکرات میں ایک سو بیس سے زائد ممالک کے راہنماوں کو اکھٹا کیا گیا ہے تاکہ یہ حتمی شکل دی جا سکے کہ وہ دوہزار پندرہ کے پیرس آب و ہوا محایدے میں تیر شدہ اہداف کو کیسے پورا کریں گے ان کا کہنا ہے کہ موسمیاتی تبدیلیوں اور حیاتیاتی تنوں کے نقصان سے نمٹنے کے لیے مربوط نکتہ نظر کی ضرورت ہے کیونکہ معاملات آپس میں جڑے ہوئے ہیں ان کا کہنا ہے کہ ترقی پرزیر ممالک کو فطرت پر مبنی حل اپنانے میں مدد دینا جیسے ویٹ لینڈز کی بحالی اور کاربن سے بھرپور قدرتی علاقوں کا تحافظ دونوں اہداف کو پورا کرنے میں مددکار ہوگا انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ دو ہزار ستاسی تک جا پہنچی ہے مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں کینیڈا بھر میں کورونا وارس کے پھیلاؤں میں اضافہ جاری ہے آخر اطلاعات کے مطابق کینیڈا بھر میں کورونا کے مریضوں کی مچھوئی تعداد سترہ لاکھ ستائیس ہزار چھے سو چھاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتیں انتیس ہزار ایک سو بتیس ہو گئیں مزید بھر میں سولہ لاکھ پچھتر ہزار ایک سو انتیس سے زائد مریض سے ہیتیاب ہو چکے ہیں انٹیریو صوبے میں کورونا کیسز کی تعداد سب سے زیادہ ہے صوبے بھر میں کورونا وارس سے متاثر ہونے والوں کی تعداد چھے لاکھ دو ہزار ستاسی تک جا پہنچی ہے جبکہ ہلاکتوں کی تعداد نا ہزار آٹھ سو چھانوے ہے کینیڈا میں کورونا وارس کے سب سے زیادہ ہلاکتیں کیو بیک سوبے میں ہوئی ہیں صوبے میں کورونا وارس کے مجموعی کیسز کی تعداد چار لاکھ اٹھائیس ہزار چھے سو اکتیس ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس کے باعث ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 11,511 تک پہنچ چکی ہے کینیڈین صوبے البرٹا میں بھی اس محلق بابا میں اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے البرٹا صوبہ اس وقت کرونا وائرس کی وجہ سے بہرانی صورتحال کا سامنا کر رہا ہے صوبے میں 3,25,983 افراد کرونا وائرس سے متاثر ہوئے ہیں جبکہ 3,142 افراد حلاق ہو چکے ہیں بریڈش کولمبیا میں کیسز کی تعداد 2,8,265 ہے جبکہ صوبے میں کرونا وائرس سے ہونے والی حلاقتوں کی تعداد 2,201 ہے ایرانی فوج نے بہرہ امان میں جنگی مشکو کا آغاز کر دیا جس میں تمام مسلح فاج حصہ لے رہی ہیں جنگی مشکو کو ظلفقار 1400 کا نام دیا گیا ہے مزید چانتے ہیں اس ٹپورٹ میں چند روز قبل بہرہ امان میں امریکی اور ایرانی بحری جنگی جہاز آمنے سامنے آ گئے تھے ایران کا کہنا تھا کہ تہران نے تیل بردار بحری جہاز پر امریکی فورسز کے قبضے کی کوشش ناکام بنائی تھی ثبوت کے طور پر جھڑپ کی ویڈیوز بھی جاری کی گئی تھی جنگی مشکو کو ظلفقار 1400 کا نام دیا ہے ایرانی میڈیا کے مطابق مشکو کا مقصد کسی بھی بیرونی جاریت کے دوران اپنی صلحیت کو جانچنا ہے مشکو میں ایرانی جنگی تیارے ڈرانز، ہلیکاپٹرز، بحری جہاز اور آبدوزیں شامن ہیں تہران نے جنگی مشکو کے لیے ایک میلین مربع کلومیٹر کا وزی علاقہ چنا ہے جو خلیج امان کی ساحلی پٹی کے ساتھ ساتھ آب نائی ہرمرز تک جا پہنچتا ہے ان مشکو کی اہمیت ایرانی فوج کی مشینی دستوں کی شمولیت بڑھا دی ہے تالبان حکومت نے اغانستان کے مختلف صوبوں میں گورنرز، ملیٹری کمانڈرز، پولیس چیف اور آہم سیکیورٹی عودو پر چوال سرکان کی تقروریوں کا اعلان کیا ہے مقرر کیے گئے تمام افراد کا تعلق تحریک تالبان سے ہے اس حوالے سے پسید جانتے ہیں عالمی خبر عصہ ادارے کے مطابق ان تقروریوں کا مقصد دائش خورانسہ کی جانب سے ملک میں پیدر پہ حملوں کے باعث حکومت کو درپیش سیکیورٹی مسائل سے نبردازمہ ہونا ہے ملیٹری اسپتال میں دائش کے حملے میں جب حق ہونے والے کابل کے سیکیورٹی انچارز مولوی حمداللہ مخلص کی جگہ بھی تقرری کر دی گئی اس حوالے سے ترجمان تالبان اور نائے وزیر اطلاع زبی اللہ مجاہد نے بتایا کہ قاری بریال کو کابل کا گورنر مفتی ادریس کو جپٹی گورنر اور ولی جان حمزہ کو دار الحکومت کا ملیٹری کمانڈر مقرر کیا گیا ہے علاوہ عزی امیر تالبان کی ہدایت پر وزیر اعظم مولا حسن اخونزادہ نے عبدالغنی کو بدخشان کا گورنر محمد علی کو پکتیا نسار احمد کو قندوز قاری بختیار کو بغلان حاجی مالی خان کو لوگر عبداللہ مختار پکتیا عبداللہ سہردی بامیان حاجی دعوت اورزگان روحانی صاحب پرہ عبدالرحمن سرائپل محمد شویب جوز جان اور اسحاق اخونزادہ کو غزنی کا گورنر مقرر کیا گیا ہے اگست کے وز میں اغوانستان کا اقتدار سمحالنے کے بعد سے تالبان نے مرکزی کابینہ میں بھی دیگر قوم تبکے کے نمائندے اور خواتین کو شامل نہیں کیا گیا تھا عورت صوبائی سطح پر کی گئی تقرریوں میں بھی انہیں کوئی جگہ نہیں دی گئی کورونا وائرس کی کیزز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جوہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ پچھتر ہزار دو سو اٹھارہ افراد موت کی موہ میں پہنچ چکے ہیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ افراد کی تعداد پچیس کروڑ سات لاکھ ستائیس ہزار آٹھ سو پچپن تک جا پہنچی ہیں جبکہ اس موزی وائرس سے امواد پچاس لاکھ سرسٹھ ہزار بیاسی ہو گئیں جبکہ بائیس کروڑ انتر لاکھ ستاون ہزار سات سو چونتیس کرونا مریض سے ہتیاب ہو چکے ہیں کرونا وائرس کے کیسز اور اس سے امواد کے اعتبار سے امریکہ تحال پہلے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے اب تک سات لاکھ پچھتر ہزار دو سو اٹھارہ افراد موت کے مو میں پہنچ چکے ہیں جبکہ اس سے بیمار ہونے والوں کی مجموعی تعداد چار کرو تہتر لاکھ چھتیس ہزار پانس سو ستتر ہو چکی ہے ایک عرب سے زائد آبادی والا ملک بھارت کرونا وائرس کے مریضوں کی تعداد کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے جہاں اس وائرس سے چار لاکھ اکسٹھ ہزار تینٹالیس ہلاکتیں ہو چکی ہیں جبکہ اس سے متاثرہ تین کرو تینٹالیس لاکھ چھاسٹھ ہزار چھ سو چودہ مریض سامنے آ چکے ہیں ترکی میں کرونا وائرس سے آموات بہتر ہزار ایک سو ستائیس تک جا پہنچی ہیں جبکہ کیسز تیرہ سی لاکھ اکتیس ہزار چھ سو انناسی ہو چکے ہیں ایران میں کرونا وائرس سے کل اموات کی تعداد ایک لاکھ ستائیس ہزار چار سو انتالیس ہو گئی جبکہ اس کے کل کیسز انسٹھ لاکھ چھانوے ہزار ایک سو پچپن ہو گئے سعودی عرب اسی فیرس میں پچپنوے نمبر پر پہنچ چکا ہے جہاں کرونا وائرس سے اب تک کل اموات آٹھ ہزار آٹھ سو چار ریپورٹ ہوئی ہیں جبکہ مملکت میں کرونا مریضوں کی تعداد پانچ لاکھ اٹھالیس ہزار نو سو تیس تک جا پہنچی ہے ٹیک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہی ہیں ٹیک ٹی وی ٹیک 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 ٹ